اسلام علیکم موزز ناظرین کیسے ہیں جی آپ سب خیریت سے ہیں موزز ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم جاننے جا رہے ہیں کہ ایک الیکٹرک سرکٹ کیا ہوتا ہے اور اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں موزز ناظرین ایک ایسا کلوز پات جس سے آپ کوئی بھی چیز بیجیں تو وہ واپس اپنی بیج جانی والی جگہ پر پہنچ جائے تو اس کو بیسیکلی سرکٹ کہا جاتا ہے اب یہاں پر بات کی جاتی ہے کہ ایک سرکٹ میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ بیسیکلی یہاں پر ہم اس کے وولٹ اپلائے کرتے ہیں اور جو یہاں پر ہمارا جو ہے وہ لوڈ ہوتا ہے اس کو ہم آر یعنی ریزسٹنس سے شو کرتے ہیں اور اس کے دوران جو چیز گزاری جاتی ہے اس کو ہم آئی یعنی کے کرنٹ بولتے ہیں یہاں پر میں اگر آپ کو بات بتاتا ہے چلوں تو وی اس ایکول ٹو اہم لا کے مطابق آئی آر اب ٹائپس کی بات کر لیتے ہیں تو ٹائپس کے لحاظ سے بیسیکلی تین طرح کے سرکٹ ہوتے ہیں ایک اپن سرکٹ کلوز سرکٹ اور شارٹ سرکٹ تو پیارے دوستو سب سے پہلے اپن سرکٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ اپن سرکٹ کیا ہوتا ہے اس میں آپ کی جو ہے وہ وولٹیج تو آ رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کا لوڈ نہیں ہوتا یعنی آپ کی ریزسٹنس نہیں ہوتی یہاں پر اگر بات کی جائے تو وولٹیج جو آپ کی ریڈ لائن ہوتی ہے اس میں سے آتے ہیں اور آپ کے لوڈ میں سے ہو کر یہاں اس بلیک وائر یعنی نیوٹرل سے واپس ہو کر آپ کے سورس کی طرف واپس چلے جاتے ہیں تو پیارے دوستو جب یہاں پر لوڈ ہی نہیں ہوگا تو یہاں سے یہ اس جو ہے وہ نیگٹیو کی طرف نہیں آ سکیں گے تو یہ یہاں پر ساکن ہی رہیں گے یعنی کہ آپ کے وولڈ تو آ رہے ہوں گے یعنی لوڈ نہیں ہوگا اور لوڈ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سے کرانٹ نہیں گزرے گا اور جب کرانٹ نہیں گزرے گا تو یہ یہاں پر ہمارا سرکٹ نہیں چلے گا یہ اوپن سرکٹ ہوگا یہ بیسیکلی پیارے دوستو بیڈ سرکٹ میں آتا ہے یعنی وہ سرکٹ جو کہ آپ کا فالٹی سرکٹ ہو جو کسی بھی وجہ سے اوپن ہو گیا ہو یا آپ نے اوپن رکھا ہو جبکہ آپ کا لوڈ اس پر نہیں چل سکتا یہ لوڈ تب تک اوپریٹ ہوگا جب تک آپ اس کو کلوز نہیں کرتے اب موزن ناظرین کلوز سرکٹ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں تو کلوز سرکٹ نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ سرکٹ کلوز ہوتا ہے یعنی کہ وہ بند راستہ جس سے آپ وولٹیج بھیجیں تو وہ واپس اپنے سوس تک پہنچ جائیں تو اس کو کلوز سرکٹ کہتے ہیں تو آپ کے ان وولٹیج کے پریشر سے جو اس ریزسٹنس میں سے امپیر گزرتے ہیں جو کرنٹ گزرتی ہے وہ یہاں پر آپ کا لوڈ جو ہے وہ اپریٹ ہوتا ہے اور یہ وولٹے یہاں سے ہوتے ہوئے واپس اپنے سورس کی طرف جاتے ہیں یعنی یہ پاتھ مکمل ہو جاتا ہے جو کہ ہمارے سرکٹ کی ڈیفینیشن کو کمپلیٹ کرتا ہے کہ جو سورس سے جو بھیجے جانے والی جو ہے وہ پاور ہے وہ واپس لوڈ سے ہوتی ہوئی واپس آ جائے تو وہ ہمارا کلوز سرکٹ ہوتا ہے اس کلوز سرکٹ کی وجہ سے ہی ہمارے گھر کی اپلائنسز چلتی ہیں یعنی کہ جب ہم جو وال ساکٹ ہوتی ہے اس میں سے جب ہم سپلائی لیتے ہیں ہماری سپلائی ریڈ وائر سے ہوتی ہوئی ہمارے جو ہے وہ لائٹ سے ہوتی ہوئی ہمارے لوڈ سے ہوتی ہوئی بلیک وائر سے جب واپس جاتی ہے تو یہ کلوز سرکٹ ہمارا کلاتا ہے اگر پیارے دوستو یہاں سے میں بریک کر دیتا ہوں تو یہ لوڈ نہیں چلے گا یعنی سپلائی آ تو رہی ہوگی لیکن وہ یہاں سے واپس نہیں جا پائے گی اور واپس نہیں جائے گی تو یہ لوڈ بھی نہیں چلے گا اور یہاں پر ہمارا یہ سرکٹ اوپن سرکٹ کلائے گا تو یہ پاتھ کمپریٹ ہوگا تو ہمارا یہ کلوز سرکٹ کلائے گا اب معزوز ناظرین شارٹ سرکٹ کی بات کرتے ہیں تو پیارے دوستو اس کا اکثر آپ نے نام سنا ہوگا نیوز وغیرہ میں کہ کسی بھی بیلڈنگ کے اندر الیکٹرک وائرنگ کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اس پوری بیلڈنگ کو آگ لگئی جو یہ سب سے خطرناک سرکٹ ہے یہ شارٹ سرکٹ کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں شارٹ سرکٹ ہونے کی تو شارٹ سرکٹ ہوتا کیسے ہے یہ کیا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے چلوں تو جو آپ کے وولٹے یہاں سے آ رہے ہیں وہ اگر یہاں پر آپ لوڈ نہ لگائیں تو یہ وولٹے ڈریکٹ آپ کی نیوٹرل کے ساتھ مل جائیں تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کا شارٹ سرکٹ ہوگا تو یہاں جو ہے وہ ہیٹنگ ایفیکٹ کی وجہ سے آپ کی برننگ سٹارٹ ہو جائے گی تو ہوتا کچھ ایسے ہے کہ جو آپ کی جو ریزسٹنس ہے وہ ریزسٹنس زیادہ ہوگی یعنی آپ کی ریزسٹنس یہاں پر یعنی لوڈ زیادہ ہوگا تو کرنٹ کم گزرے گی تو یہاں پر میں آپ کو کچھ اس سائز سے جو ہے وہ الفیبیٹک سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کی کرنٹ زیادہ ہوگی تو یہاں پر آپ کی جو ہے وہ ریزسٹنس کم ہوگی تو کرنٹ زیادہ گزرے گی اور اگر آپ کی ریزسٹنس زیادہ ہوگی تو کرنٹ کم گزرے گی تو یہاں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو بیسیکلی ریزسٹنس کا کم ہونا یعنی کہ ریزسٹنس کا جہاں پر میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ کنسیڈر کرتے ہیں زیرو ریزسٹنس زیرو کا مطلب ہے کہ آپ لوڈ اٹھا دیتے ہیں ڈریکٹ آپ پازیٹیگ کو نیگٹیگ کے ساتھ جب کنیکٹ کرتے ہیں یا کسی گلتی کی وجہ سے الیکٹرک وائرنگ میں جو ہے وہ یہ پازیٹیگ آپ کی نیگٹیب کے ساتھ یعنی ریڈ وائر آپ کی بلیک وائر کے ساتھ جب کنیکٹ ہو جاتی ہے جب ٹاچ ہو جاتی ہے تو ہیٹنگ ایفیکٹ کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ برننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ برننگ پھیلتی پھیلتی ہے آپ کی پوری بیڈلنگ کو لپیڈ منی لے لیتی ہے سینو سرکٹس میں جو ہے وہ اوپن سرکٹ جو ہے وہ فارڈ سرکٹ ہوتا ہے اور جو کلوڈ سرکٹ ہے یہ گوڈ سرکٹ ہے یعنی کلوڈ سرکٹ ہوگا تو آپ کا لوڈ چلے گا اور اس میں سب سے بیڈ سرکٹ جو ہے وہ ساڈ سرکٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کے بہت سارے نقصان کا سبب بنتا ہے جس سے آپ کی جو ہے وہ بہت ساری بیڈلنگ کو آگ لگتی ہے بہت ساری آپ کے کمپوننٹ جال جاتے ہیں وہ بیسیکلی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے تو پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیو مستقبل میں بھی آپ تک پہنچتی رہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا رکھے گا ڈیسا خیال ایک نئی ویڈیو نئے دلچسپ ٹاپک میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ نگے بان